1989 میں بلغاریا میں ایک عورت نے کہا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب امریکن لوگوں میں خوف پھیل جائے گا اور لوہی کا بنا ہوا ایک پرندہ دو امریکی بھائیوں سے ٹکرا جائے گا اور پھر اس بات کے ٹھیک 12 سال بعد یعنی کہ 2001 میں 9-11 کا واقعہ ہوا اس عورت نے وہ لوہی کا پرندہ دراصل اس ہوائی جہاز کو کہا تھا اور جن دو بھائیوں سے اس پرندے کے ٹکرانے کا ذکر کیا تھا وہ امریکن ٹونٹ آورز تھے اب اس عورت نے 12 سال پہلے ہی اس واقعے کے بارے میں کیسے بتا دیا تھا اس بات نے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا لیکن یاد رہے کہ اس عورت نے یہ ایک پیشنگوئی نہیں کی تھی بلکہ اس نے کئی ساری ایسی ایسی پیشنگوئیاں یعنی کہ پریڈکشنز کی تھی کہ جو سچ ثابت ہوئی اور اس نے فیوچر کے بارے میں بھی کچھ پیشنگوئیاں کی ہیں یہ ایک اندھی اور ایک بوڑی عورت تھی اور اس کا نام بابا وانگا تھا جیسے کہ اس کی ایک پیشنگوئی یہ تھی کہ 2018 2018 سے 2023 میں چین سپر پاور بن جائے گا اور اس ٹائم دنیا کے مدار میں ہلکی سی تبدیلی بھی ہوگی اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت چائنہ پوری دنیا پر اپنے پیر جماتا ہوا دکھ رہا ہے اور آپ کو ایک حیرت کی بات یہ بتاؤں کہ چائنہ نے ایک ڈیم بنایا ہے جس کو 3 گورجس ڈیم کا نام دیا گیا ہے یہ اتنا بڑا ڈیم ہے کہ واقعی اس نے دنیا کے مدار پر اثر بھی ڈالا ہے حالانکہ یہ ہے بہت کم یعنی 0.06 مایکرو سیکنڈز ہے لیکن اس کی یہ پیشنگوئی بھی سچ ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہے اب فیچر کے بارے میں اس کی کئی اور پیشنگوئیاں ہیں جیسے کہ اس نے کہا کہ 2023 سے 2045 میں یورپ میں مسلمانوں کی حکومت آ جائے گی اور زمین پر برف کے بڑے بڑے گلیشیرز پگل جائیں گے جس کی وجہ سے سمندر کی سطح بلند یعنی کہ اونچی ہو جائے گی اور اگر دیکھا جائے تو دنیا کا ماحول گرم ہو رہا ہے اور گلیشیرز پگلتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ ایک پیشنگوئی یہ تھی کہ 2040 سے 2070 تک انسانوں کے بوڈی پارٹس سائنسی طریقوں سے تیار کیے جا سکیں گے جیسے کہ پیپڑے اور گردے وغیرہ اور ان کا ایک کاروبار شروع ہو جائے گا اور اسی دور میں امریکہ مسلمانوں کے شہروں پر حملہ کرے گا اور ایک ایسا ہتھیار استعمال کرے گا کہ اس کے گرنے کے بعد ان علاقوں کا ٹیمپریچر بہت زیادہ گر جائے گا یعنی کہ بہت زیادہ تھنڈا ہو جائے گا اس کے علاوہ 2018 سے 2167 میں انسان آرٹیفیشل سورج یعنی کہ مصنوعی سورج بنا کے خلا میں بھیج دیں گے اور انسان روبوٹ کی طرح ہو جائیں گے جانور آدھے انسان بن جائیں گے اور دنیا میں ایک نیا مذہب آئے گا یاد رہے کہ سورج والی بات واقعی سچ ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے کیونکہ چائنہ آرٹیفیشل سورج بنا رہا ہے اور اس میں کئی حد تک کامیاب بھی ہو چکا ہے اس کے علاوہ ایک پریڈکشن یہ تھی کہ 2170 سے 2256 تک ماریخ یعنی کے مارس پر انسانوں کی ایک بہت بڑی عبادی ہوگی اور وہ عبادی نیکل پاور بھی بن جائے گی اور پھر وہ دنیا سے آزادی کا مطالبہ کرے گی اور یاد رکھے کہ ماریخ یعنی مارس سیارے پر انسانوں کو بھیجنے کی تیاریاں ابھی سے جاری ہیں اس کے علاوہ ایک پریڈکشن یہ بھی تھی کہ 2262 سے 2304 تک سورج تھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا اور انسان اس کو مصنوعی طریقے سے واپس گرم کرنے کی کوشش کریں گے بابا وانگا نے ایسی بہت ساری پیشنگوئیاں کی تھی اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے آگے اس کی کون سی پیشنگوئیا سچ ثابت ہونے والی ہیں اور یہ عورت 11 آگست 1996 یعنی 1996 میں فوت ہو چکی ہے یاد رہے کہ کچھ لوگ اس عورت کو خفیہ ایجنسیوں کا حصہ سمجھتے رہے ہیں